اسلام علیکم میں محمد ربزر آپ سے مخاطبہ تو آج کسی ویڈیو میں ہم بار کریں گے برائنو کیپسل کے بارے میں برائنو کیپسل کے سیزگین استعمال کے جاتا ہے اس کا کیا کیا طریقہ استعمال اس کے کیا کیا فیدہ ہیں کیا کیا اس کے نقصان نات ہو سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے جس نے ابھی تک میچیننگ سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے میچیننگ سبسکرائب کر لیں اور بیٹ لائکن کے بلن کو پریس کرنے تاکہ آنے والے تمام میڈی پریکشن کی فارم میں بھی ہوتا ہے اور اس کی پریس کی بار کے تو پانچ سو آٹھ روپیس ایک پیک کی پریس ہے جس میں بیس کیپسل ہوتے ہیں وہ جو پانچ سو ایم جی کی پیک ہے اور اس کی کمپنی کی بار کے سامی کی فارم میں اسے تیار کرتی ہے اب بات کر دیتے ہیں اس میں موجود دوا کے بارے میں ٹرانسرامک ایسٹ اس میں دوا پائی جاتی ہے جو کہ بیسکلی یہ ایک انٹی فائبرولیٹک دوا ہے اور بلیڈنگ کو روکنے کے لیے اس کا استعمال کروائے جاتا ہے اب جس کنڈیشن میں اس اس کا سب سے زیادہ استعمال کروائے جاتا ہے وہ ہے واجائنل بلیڈنگ یعنی کہ خواتین میں کسی بھی وجہ سے واجائنل بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے وہ ہیوی پیریڈ کی شکل میں ہو سکتی ہے یعنی کہ پیریڈ کے دوران بہت زیادہ بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے یا اس کے علاوہ کوئی ہارمون ایشو بن جائے یا بلیڈنگ سٹارٹ ہو جائے یا دلیوری کے پہلے یا دلیوری کے بعد ہونے والے بلیڈنگ ہو سکتی ہے یا اس کے علاوہ کوئی اس کے علاوہ اس کا استعمال نصیر کا پھوٹنا یعنی کہ ناک میں سے خون کا بہنا یا ناک میں سے بلیڈنگ کا ہونا اس میں آپ اس کا استعمال کروا سکتے ہیں یہ گرمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا پھر کوئی گرم چیز کا زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا پھر کوئی اور ایشو کی وجہ سے آپ کے ناک سے خون بہ سکتے ہیں تو اس کو روکنے کے لیے بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مختلف سرجری سے پہلے یا بعد میں ہونے والے بلیڈنگ کو روکنے کے لئے بھی اس کا استعمال کروائے جاتا ہے یعنی کہ کچھ سرجری ایسے ہوتی ہے یایسے کہ دینٹل سرجری جس میں خرشہ ہوتا ہے کہ بلیڈنگ زیادہ ہو سکتی ہے یا بعد میں بلیڈنگ زیادہ ہوگی تو اس سے پہلے بھی انجیکشن کا استعمال کروائے جاتا ہے یا پھر کیپسل کا استعمال کروائے جاتا ہے تو ایسے بلیڈنگ کو روکنے کے لئے بھی اس کا استعمال دیکٹر حضرت کرواتے ہیں اس کے علاوہ کوئی شدید سرامہ یا انجری ہو جاتی یعنی کہ اگر کوئی آپ کو چوت لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے بلیڈنگ نہیں رک رہی تو اس بلیڈنگ کو روکنے کے لئے بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کا استعمال ہیموفیلیا میں کروائے جاتا ہے ہیموفیلیا ایک ریس آرڈر ہوتا ہے اس میں خون کو جمنے میں دکت ہوتی ہے یعنی کہ خون صحیح سے کلار نہیں بن پا رہا ہوتا تو اس کو بنانے کے لئے بھی اس کا استعمال کروائے جاتا ہے یعنی کہ خون کو جمنے میں مدد دیتی ہے تو اس کے لئے بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اب بات کر دیتے ہیں اس کے سائیڈ فیکٹ کے بارے میں کہ اس کے نفسانات کیا ہو سکتے ہیں تو الٹی مطلع کی کیفیت ہو سکتی ہے دائریا ہو سکتا ہے سر میں درد ہو سکتا ہے جوڑوں یا پٹھوں میں درد ہو سکتا ہے یا پھر آپ کو ویکنس یا پھر آپ کو چکر آ سکتے ہیں اب بات کر دیتے ہیں اس کے یورز یعنی کہ طریقہ استعمال کے بارے میں تو سب سے پہلے بارہ سال سے کم عمر کے بچوں یا بچوں میں اس کا استعمال نہیں کروائے جاتا ہے جب اس کے علاوہ ایسے پیشن جنہیں گزنوں کا شدید مسئلہ ہو ان میں اس کا استعمال نہیں کروائے جاتا ہے باقی جو اس کی دور ہے وہ آپ کی کنڈیشن بوڈی بیٹ اور عمر کے حساب سے ہوگی اکثر لوگوں میں پانسو ایم جی کا استعمال دن میں تین مرتبہ بھی کروائے جاتا ہے صبح دبیہ شام اگر بہت زیادہ بلیڈنگ ہو تو کچھ لوگوں کو دو سو پیاس ایم جی کا استعمال بھی کروائے جاتا ہے دن میں تین مرتبہ بھی کروائے جاتا ہے یا پھر صبح شام اس کا استعمال کروائے جاتا ہے یہ کوئی عام ٹیبلت نہیں ہے آپ نے اس کا استعمال لیکٹر کی حدایت کے مطابق کرنا ہے اور آپ سے کھانا کھانے کے بعد پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو جو کے کیپسل برائیو کے بارے میں تھی امیر کہتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئیت ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینلک سسکرائب کرنا نہ بولیے گا اس کے ساتھ ہم مجھے اجازت دیں انشاءاللہ ملیں گے کنیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے باند